سلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے الیکٹرک فیلڈ دیو ٹو کانٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیشن تو آنے والے لیکچرز میں ہمارے پاس مختلف سینریوز بننے والے ہیں جس میں چارڈ مختلف بارڈیز پر مختلف طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو اس سارے ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے آج کا یہ ٹاپک بیسیک طرح ایک طرح سے آٹلائن ہے کہ ہم اس سارے پرابلمز کو ٹیکل کیسے کریں گے ٹھیک ہوگی بات تو آپ کی مین ہیڈنگ ہے الیکٹرک فیلڈ دیو ٹو کانٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیشن تو آپ کے پاس کولیکشن آف لارچ نمبر آف الیمنٹری چارجز کو ہم ریٹ کرتے ہیں کانٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیشن پہ کیا مطلب کہ آپ کے پاس کچھ سرفیس ہے کچھ والیوم ہے کچھ لینٹ ہے اگر آپ اس پہ چارڈ کانٹینیوز لی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو آپ اسے بولیں گے یہ کانٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیشن ہے وہاں پہ ڈھیر سارے چارڈ ہوں گے کولیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہوگی بات تو جناب اب اس کو حل کیسے کریں گے ایسا جگر پرابلم آ جاتا ہے کہ کسی سرفیس پہ ڈھیر سارے چارڈز ہوں اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوں تو کیسے اس پرابلم کو دیکھنے والے ہوں تو اگر آپ ظاہرہ ان سارے چارڈز کی فیلڈ تو ہوگی تو وہ جو الیکٹرک فیلڈ بنے گی کانٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیوشن کی ہم اس پوری ڈسٹریبیوشن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ لیں گے ٹھیک ہوگی بات کہ آپ کے پاس ہر حصے میں جو چارڈ آئے گا اس کی وجہ سے بننے والی فیلڈ کو کلکلیٹ کریں گے اور جو ہر الیمنٹ ہوگا اس کی اپنی ایک فیلڈ پہنچے گی کسی ایک پوائنٹ پی تک جس کو ہم انڈر ابزرویشن رکھیں گے تو کیا آپ کو اب تک سمجھ آئیں کہ اگر کانٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیوشن ہو کسی جگہ پہ اور مجھ سے فیلڈ مانگی جائے تو میں سارے چارڈز کو یک وقت سٹڈی نہیں کروں گا میں اس کے الیمنٹس بناوں گا پیچ بناوں گا اور اس پیچ کی جو کانٹریبیوشن ایک سرٹن پوائنٹ جو ٹاسک ہوگا وہاں تک کلکلیٹ کروں گا پھر اسی طریقے سے سارے پیچیز کی الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ تک کلکلیٹ کر لوں گا اور جو ریزلٹرنٹ آئے گا یعنی وہ جو میرے پاس ساری جو چھوٹے چھوٹے پیچ میں نے بنائے ہوں گے جو آپ کے پاس الیمنٹس ہوں گے ان سب کی جو نیٹ الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ میں سپر پوزیشن کے پرنسپل سے نکال لوں گا یعنی بطور ویکٹر کے کنسپٹ سے ان کو ایڈ کر دوں گا کیونکہ الیکٹرک فیلڈ تو ویکٹر کونٹیٹی ہے انٹیگریٹ کر لیں گے ان تمام آپ کے پاس کانٹریبیوشنز کو تو آپ کے پاس ٹول کیا بنے گا کہ ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ آجے گی انٹیگریل او سمال تو پوائنٹ وائز بتاؤں کہ اگر کانٹینس چارڈ ڈسٹیبیشن ہوگی تو کیا آپ سارے چارجز کو کٹھا ایک ساتھ دیکھیں گے نہیں آپ ان کے کیا بنائیں گے سمال ایلیمنٹس بنائیں گے اور ان ہر سمال ایلیمنٹ کی کیا کلکلیٹ کریں گے الیکٹرک فیلڈ وہ الیکٹرک فیلڈ جس پوائنٹ پہ کلکلیٹ کی جاری ہے سارے جتنی سرفیس ہوگی اس کا اوور آل پیچ کر کر کے ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ نکال لیں گے اور ساری فیلڈ کو ایڈ دین سپر پوزیشن کے میتھرڈ سے کیا کر دیں گے سم کر دیں گے اب بہت سارے کیسیز میں جو چارج ایلیمنٹ ہے اسے ہم پوائنٹ چارج کے طور پہ دیکھیں گے کیونکہ پوائنٹ چارج کی فیلڈ بڑے ہم بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی وہ برابر ہوتی تو یہاں پہ پوائنٹ چارج کو میں ڈی کیو لے رہا ہوں کیونکہ میں سارے چارج نہیں نہ دیکھ رہا میں ایک کوئی حصہ دیکھ رہا ہوں تو وہ ڈی کیو آور آر سکیر کا کنسپٹ آجے گا کہ آپ کے پاس جو پی پوائنٹ پہ آپ نے جو فیلڈ نکال لی ہے اس کا جو آپ فیلڈ کا فارمولا یوز کرو گے وہ پوائنٹ چارج والی فیلڈ کا فارمولا یوز کرو گے کہ ڈی ای برابر ہے وان آور فور پائی ایپسیلان آر ڈی کیو آور آر سکیر تو بات سمجھا گی کہ آپ نے وہ جتنے پیچیز بنائیں گے اس کے اندر جو چارج ہوں گے وہ بیہیو کریں گے موسیلی کنسیڈر کیے جائیں گے کس طور پر پوائنٹ چارج جو پوائنٹ چارج کی فیلڈ آپ کو معلوم پڑ گئی اور آر وہ ڈسٹرنس ہوگا جو وہ اس چارج ایلیمنٹ کا پی پوائنٹ سے دوری پہ ہم کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہوگی بات اب آپ ٹوٹل فیلڈ کیسے دیکھنے والے ہو جیسے میں نے کہا آپ انٹیگرل اٹھاؤ گے وان آور فور پائی ایپسیلان آر ڈی کیو آور آر سکیر ہے تو وان آور فور پائی ایپسیلان آر کو باہر نڈے لیں گے ڈی کیو آور آر سکیر آجے گا تو یہ اب آپ کے پاس ٹول حاصل ہو گیا آپ کو تو جناب چارج ڈینسٹی تو وہ چارج ڈینسٹی اب مختلف طرح کی ہم کنسیڈر کریں گے وہ کیسے سب سے پہلے لینئر چارج ڈینسٹی کہ چارج ڈسٹریبیوٹ تو ہوا ہوا ہے مگر ایک لائن کی صورت میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک سمجھ لو تھن فیلمنٹ ہے جس پہ چارج پلیس کیا گیا ہے تو لینئر چارج ڈینسٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے چارج پر یونٹ لینٹ تو اسے لیمڈا سے ریپیزنٹ کریں گے ڈی کیو آور ڈی ایس ڈی ایس is the path لینٹ آ جائے گی آپ کے پاس تو یہاں سے ڈی کیو کس کے برابر لکھا جا سکتا ہے لیمڈا ڈی ایس کے تو یہ یہاں سمجھ رہے ہیں ایکویشن ٹو میں کیا لگے گا ڈی کیو کی ویلیو چاہیے مجھے تو ڈی کیو کس سے نکلے گا لیمڈا ڈی ایس سے تو یہ نمریکلی سمجھنا ہے اس بات کو اگر وہ چارج یونی فارم لی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے تو پھر لیمڈا تو کانسٹنٹ ہو جائے گا تو اب آپ کہو گے کہ ٹوٹل چارج جو ہے اسے ٹوٹل لینٹ سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس لیمڈا کانسٹنٹ ہے تو کیو بائی ایل آ جائے گا کیونکہ چارج تو ہر مقام پہ ایک جیسے ہے تو ڈی کیو کس کے برابر لکھا جائے گا کیو بائی ایل انٹو ڈی ایس مگر یہ یونی فارم لینئر چارج کا کنسپٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گی بات اب اگلی بات پہ چلتے ہیں کہ اگر سرفیس چارج ڈینسٹی کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب چارج کسی سرفیس پہ ڈسٹیبیوٹیڈ ہے تو ہم بولیں گے چارج پر یونٹ ایریا تو اب اسے سگما سے ریپیزنٹ کریں گے یہاں سے ڈی کیو کس کے برابر آ جائے گا سگما ڈی اے تو اگر آپ کو سگما دیا ہوگا ایریا دیا ہوگا تو آپ اس پیچ ایلیمنٹ کا چارج نکال سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ اس کوئیشن ٹو میں پلیس کریں گے تو آپ الیکٹرک لین نکال پائیں گے کیونکہ ڈی کیو معلوم پڑے گا اس میں اور آسان نہیں ہے کہ اگر سگما کانسٹنٹ ہو جائے چارج یونی فارمی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو ہم بولیں گے سگما کانسٹنٹ ہے تو اب آپ ٹوٹل چارج کو ٹوٹل ایریا سے ڈیوائیڈ کر دو کیونکہ سگما تو آپ کے پاس ہے نا چارج پر یونٹ ایریا اور چارج ہر جگہ پہ ایک جیسے ہے تو آپ کے پاس سگما کی ویلیو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی آنے والی ہے تو تب آپ کیو اوور اے لکھ دیں گے تو آپ لکھیں گے ڈی کیو برابر آجے گا کس کے کیو اوور اے انٹو ڈی اے تو اس طور پہ آپ جانا اپنے ایکویشن ٹو میں ہی ہے ڈی کیو کی ویلیو وہی پہ ڈال لی ہے مگر آپ ڈی کیو کو اس طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کب جب یونی فارمی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو سرفیس پہ چارج اسی کنسٹ پہ ہم والیوم چارج ڈنسٹی دیکھیں گے کہ والیوم چارج ڈنسٹی کیا چارج پر یونٹ والیوم اب آپ نے چھوٹا پیچ لینا ہے چھوٹا ایلیمنٹ لینا ہے والیوم کا تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ڈسٹریبیوشن آئے گی اسے والیوم چارج ڈنسٹی آئے گی اسے رو سے ظاہر کریں گے رو ایکویلنٹ آجے گا کس کے ڈی کیو اوور ڈی وی کے یہاں سے ڈی کیو کس کے برابر آجے گا رو ڈی وی کے تو یہ ہم ایکویشن ٹو میں پلیس کر سکتے ہیں تاکہ ہم ٹوٹل فیل نکال سکیں مگر اگر آپ کے پاس چارج یونی فارمی ڈسٹی بیوٹیڈ ہوگا تو رو کانسٹنٹ ہو جائے گی تو اسے ہم کیسے ٹوٹل حاصل کر سکتے ہیں ٹوٹل چارج ڈیوائیلنٹ بائی ٹوٹل والیوم تو وہ آپ کے پاس کیو بائی وی آجے گا کیونکہ رو کانسٹنٹ ہے تو اب آپ لکھ سکتے ہیں ڈی کیو برابر ہے کیو آور وی انٹو ڈی وی تو اس طریقے سے ہم نومیریکلی جو آگے ہمیں پرابلم آنے والے ہیں اس میں یہ کنسپٹ استعمال کرنے والے ہیں ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ نکالنے کے لیے تو آج کے ٹاپک میں آپ نے الیکٹرک فیلڈ کا کنسٹ سمجھا آپ کو چارج چارڈ ڈینسٹی پڑھا لینئر چارڈ ڈینسٹی پھر ہم نے سرفیس چارڈ ڈینسٹی پھر ہم نے والیوم چارڈ ڈینسٹی کو ڈسکس کیا تو یہ آگے آنے ہمارے پاس تین آگے ہم کیسز دیکھیں گے کیا سیچویشنز دیکھیں گے جس میں ہم یہ تینوں کنسپٹ استعمال کر رہے ہوں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ